فرمایا چونکہ انہ دی طبیعت اچھ سادگی ہوسی لطافت ہوسی نزاکت ہوسی نفاست ہوسی محبت ہوسی بے گھاوے چنوالا شخص کیا ہستی ظاہری مادی یہ طورتے کس حیثیت دا مالک ہوسی نا ظاہر ہس مدینہ دے بازار اچھ گھاوی چینہ ہو دہائی گھاوی اپنا کوئی نہیں وہا سکدہ ہاں گھاوی بازار اچھ جرہ گھنہ دہائی پہاڑا دے وادیاں اچھو کپکے خود راو بوٹیاں کپکے گھنہ دہائی اتنی ہستی کوئی نہ ہس کہ آپ گھا وہاں جاگ دے بیٹھے ہوں بھئی آپے اگا ہویا گھا کپکے گھنہ دہائی تیجنو کپکے گھنہ دہائی پھر بازار چند کے ویچے ہاں تیم پیار ہس میرے نبی نال سچ تئے ہے میرے نبی کوئی نال بہت پیار آئی آ کے باہوے ہاں حضور خوشتی پو میں ہاں اگال کرنے میں ہاں سرکار مسکرہ پو میں ہاں اچھو کپ بیٹھا ہو میں ہاں انہیں پیار جو ہی کریں سرکار اپنا اسا چاکے انہیں چیل انہیں نوک چبھو میں ہاں تیر نوک چبھو کے فرما میں ہاں اچھو کپ بیٹھے ہیں بلینہ نائے اتنی محبت ہے ظاہر دان اور پیار اتنا ہی ظاہر بھی کیا عجب آدمی ہے جرن صحابہ اکرام دیکھنا حضور دی طبیعت بوجھے بازارچ و ظاہر کو گول کے گھنے میں ہاں آ دین آ حضور دیکول جلو تنگال کریں سرکار خوشتی پو سن نبوت دے مزاج کو پسند ہی ظاہر دی گال اور دوستو جرن بازارچ نویں پھل آویں ہاں خربوزہ آویں ہاں سبزیاں آویں ہاں قدو آویں ہاں اچھاکے حضور کو پہنچ مندے ہاں آ کیا سونا اس ساری طرف توفہ قبول کرو چا کریں کیا کریں کیا تازہ پھل تازہ موسم دا دے شک خجور ہوویں دے شک پابیاں ہوویں دے شک خربوزے ہوویں جنر تازہ پھل آویں چاکے پہنچ مندہ ہاں آ دے سونا اس ساری طرف توفہ قبول کرو چا تازہ پھل آئے ان نوے موسم دا نوہ پھل میرا دل آدھا ہاں سب تو پہلے بیرے آقا پسند فرمویں حضور دے گھر والے حضور دے غلام کھاویں سرکار خوشتی منہا توفہ قبول ہو وجہاں اگلے بھی او بندہ انہیں کنو پیسے گھنن آوے ہاں جیکنے پھل تے سبزی گھنن آئی اوکو آدھا ہی موجھا نہ تھی پیسے پورے گھنن آدھے ساں سونا دے کولوی گھن جلساں نالوی بھی لے ساں پیسے ہی گھنن آسوں جو آئی گھنن آسوں کرم دی نگاہ بھی گھنن آسوں اوکو نال چلاوے ہاں حضور کلو پہنچ بنجے ہاں ہاتھ جوڑ کے آکیا کل جڑے سبزی گھنن آیا ہم جڑے پابیا گھنن آیا ہم جڑے پھل گھنن آیا ہم جڑے خربوزے گھنن آیا ہم جڑے کھجور گھنن آیا ہم سرکار تازہ پھل آیا ہی بازارچ ایکن گزہ ہم کہ سوڑاوں میں پیش کیتا ہی حضور کو پیسے دے منن قیمت ادا کرنیے قینات دا والی مسکر آکے فرماوے ہا تیتا ساکو توفہ دیتا ہی آکیا سوڑا دیتا توفہ ہم لیکن تسا جان دیو میں غریباں میرا دل اہد ہے پہلے میرا نبی کھاوے لیکن حضور میرے کل پیسے تا کوئی نہیں ہوندے تیتوارے کل کمی کوئی نہیں حضور اگر ایکو پیسے دے سوچا اندھا کم ہو پوسی ذرا جاک کے اخصے سبحان اللہ اندھا کم چل پوسی ایک خوش ہو بیسی قینات دا سلطان نبی اس دیا گاہی سن کے حضور وال خوش ہو میں نا ایک دعاوں والے گھنوے دا ہی ایک نگاہوں والے گھنوے دا ہی جن لے آکے پھل پچھاوے دا ہی ایک کرم دے نگاہوں والے گھنوے دا ہی جن لے آکے پیسے گھنوے دا ہی کمی دے ہائی کوئی نہ انہ دل جو آدھا ہی میرا نبی سب تو پہلے تازہ پھل کھاوے یارو کتنا سچا پیار ہس مگر غربت دا دیرہ گھر ہی بازار ہی کھڑ کے لوگن کو آگ کھڑ دا ہی میرا دوست اللہ دا محبوب ہے میں انہیں نال پیار رکھنا ہوں او میرے نال پیار رکھنا ہوں بازار ہی کھال کرے ہاں فے بازار والی ہیں مختلف مزائج دے لوگن کوئی آکے نہ سچا دے کوئی آکے نہ ایوے گاہ نہیں کرے بے اوہ سلطان امبیاء ایک گھاوے چڑھوالا اوہ شاہِ انبیاء اے گھاوے چڑھوالا اوہ حبیبِ کبریا اے گھاوے چڑھوالا اوہ سجاہِ لا مکہ اے گھاوے چڑھوالا اوہ سجبریل بھی آوے اچھی نہیں بلے دا اے ادھے میں گال ہی کر کے آنا میری گال تے خوش ہو پونن اوہ سجا تے شانہ والے چھپ رہنن کون بساوے ہاں سوڑھا کتنا غریب نوازے اوہ دی طبیعت دے اندر کتنا پیارے پس اس آگھاوے چڑھوالے نے کنیس ازرہِ گفتگو گال کر دیتی پیار اتنے اچھے نال لے سے میں نیمہ میرا مرشد اچھا آدھا ہی میں تے سوڑا جھکا ہو کے اتنے اچھے نال دوستی لائم بازارہ نے منے دے ہی نہیں کہ ایدہ بھی اندھے نال پیار ہو سکتے اندھے بھی اندھے نال پیار ہو سکتے آدھنی وگال ہی کریں دے باتونی ہے بس گال ہو گئی اور پھر ہکنی ایسا آیا اپنے غریب دوستی دوستی دا بھرم رکھڑ واسطے سلطانِ انبیاء بازار آگئے زلفان سجا کے زلفان سجا کے تے سوڑا کجلا پا کے پیارا لباس زیبے تن کر کے سجدھج کے حسن بادشاہ بازارِ مدینہ ایک غریب دوستی دوستی دا بھرم رکھڑ واسطے آپ بازار آگئے چل دے آئے ہو گھاں کھڑا بچے نہ ہی بس انہیں نال لگیا ہیں ان کے انہیں اکھا تے ہاتھ رکھے نے دوستانِ عزیز جنہیں اکھا تے ہاتھ رکھے نے زمانہ ریکھڑ والا ہی ایک ایسا بھی آرے سلطانِ انبیاء جنہیں قدمہ قبو سے دے وڑواستے قیرات ترسلی ہوئے ایک غریب دیا اکھا تے ہاتھ رکھے اپنی دوستی دا بھرم پہ رکھڑے ہن اپنے پیار دی دلیل پہ رہنے ہن اپنی محبت دی خیرات پہ رہنے ہن قیامت دکھتے مجھے ماندے لوگا کنسے نے پہن جنہیں ساڑھے نال پیار پاوے اور پھر ہویا کیا بازار جمع ہو گیا زمانہ دے کھڑ والا ہی بازار ہر کوئی چاہدہ ہی اکھا ساڑیاں ہوں میں نہا ہاتھے سونے ہوں میں نہا پر اے تے نصیب دی گال ہی اے تے پیار دی بات ہی حضور نے انہیں اکھا تے ہتھ رکھے دوستان عزیز تو سجان دیو اکھا تے ہتھ کیوں رکھی دے بساکو تے انہیں پیارے کیا اے بھی سارے ہتھا نی خوشبو سجنے نے یا نہیں سجنے نہ کون نہ سنا رہے انہیں ہتھا نی خوشبو جنہیں گلیاں جو سرکار گزریں چودہ سو سال بعد بھی انہیں گلیاں جو کسی نے پسی نے دی خوشبو پیان دیئے سنانی تکھڑا ہی پر جانتا ہی محبت دے آداب محبت دے معمول ہے کہ جنہیں کوئی اکھا تے ہتھ رکھے جب تک جنہیں اکھا تے ہتھ ہو میں انہیں بولے نا تے ہتھ رکھن والا ہتھ ہتھے نا نہیں تے او بول پوے کہ فلانے تے ہتھ ہتھاوڑا پوے انہیں تھے اگر اگر میں بول پیم تے ہتھ ہتھا رہی چھوڑے سن محبوب ہونے مرضی دے مالک والکرہ ہتھ رکھن یا نہ رکھن اصا بولنا نہیں انہیں ہتھاوڑے نہیں اصا بولنا نہیں انہیں ہتھاوڑے نہیں اور ہاتھ اکھا تے ہن نبخہ موشن تے جنہ زبان نا گال کر سگے اکھا پھر بول پونین جاگ دیتا ہو سو اے اکھا کتنا خوشی دا نا آنسو خوشی دی دلیل ہی نا غمی دی آنسو تے پس زبان جنال ہی کنا دا معہدہ ہے آدم جنر توں فر فر کریں دی راسے اصا چپ راسوں جنر توں کسی جذبے دا اظہار نہ کر سکسے خوشی دیتا یا غم دیتا والا سو بول پس ہوں پس پھر اکھایں چو آنسو آئے میں قربان اس عاشق دے مقدر توں جنر اکھ دی ہنج زمین دی نظر نہیں ہوئی خاک چنئی رلی جس دی اکھ دی ہنج محبوب دے حتہ تک پہنچی ہے اے نصیب کسی کسی دے ہونے اے مقدر کسی کسی دے ہونے جنر اکھ دی ہنج کسی دے حد تک پہنچیے دست ساکی تک دست قاسم تک دست مبارک تک جنر حج پہنچیے سرکار آپ بول پہنے لچھے نے ظاہر بولے نہ نہیں اوتے کند سینے نہ لاکے سبحانہ 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 نارا سنون نارا تکبیر نارا رسالات نارا خلافات نارا حیدری علماء عائل سلات مبتی عازم مرحبا 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 استاذ العلماء حضرت علاماء مفتی محمد اشفاق سعیدی چشتی دامت برکات ملالیہ عبدی مہربانی عبداللوہ فرما ہوئے بس کسی گال کو مکمل کر کے اجازت چاہنے ہیں کسی دے مبارک حد اکھا تے ہن تے اجاز اکھا دی ہنچ دست اکدس تک پہنچ چکی ہے دوستان عزیز اس منزل تے عشق پہنچا پھر سرکار آپ بولتا ہے فرمایا سر غلام بکوئے ہے کوئی خریدن والا بھرے بازارچ مولی طلب ہوئیے مگر زمانہ خاموش ہے اے تے ازرہ نوازش گال ہی تے خود ظاہر بولتا ہے اکھنے انی کاسدن میں تے کھوٹا سکھا سرکار ہر کوئی کھرے سکھے جے بچ رکھ دے اے تے تولی نوازش تے تسا سا کو سینے نال لگ دے وگر سارا بازار مل کے بھی تیری قیمت لا نہیں سکتا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تُو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا دوستانِ عزیز اللہ رب العزت جلل شانہو حضور دی محبت اور اطاعت دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين